بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل جہاں پر میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انفو پونٹ یوٹیب چینل کو کرکٹ انفو پونٹ یوٹیب چینل میں آپ سبی کو ویلکم کرتے ہیں آج کی سوڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میس بل حق کو جو کہ پاکستان کے ہیڈ کوچ ہے ان کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن ان کو ہٹانے کی وجہ کیا تھی آج کیسے ویڈیو میں ایک بات تو یہ بتائیں گے اور دوسری بات یہ بتائیں گے کہ ان کی جگہ کون لے رہا ہے کون سا کھلاڑی ان کی جگہ آ رہا ہے اور تیسری بات ہے جو آنے والے نئی کوچ ہیں وہ کس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں آج کیسے ویڈیو کو مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو پریس کرنا نہ بھولئے گا دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی ہے تو کہیں پر ابھی اس کو سکپ نہیں کرنا آپ لوگوں نے آپ کا ہمارے آپ کو بتا دیں کہ مصبا کو ہٹانے کا فیصلہ تو ہو چکا ہے لیکن نیا کوچ کس سے بنائے جا رہا ہے اس کے بارے میں شویب اختر نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو کہ بہت تہل کا خیز بیان ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایا ناز سابق فاسٹ بولر شویب اختر نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ پی سی بی مصبا حق کو ہیڈ کوچ کے اہدے سے ہٹانے کا حتمی فیصلہ کر دیا ہے لیکن ان کی جگہ کون لے رہا ہے ان کی جگہ زنباوے کے سابق بلے باز اینڈی فلاور کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے تفسیرات کے مدابق شویب اختر نے کہا کہ مصبا حق پاکستان سپر لیگ پی ایسل کے چھٹے ایڈیشن کے فوری بعد وہ دے سے ہٹا دیا جائیں گے لیکن یعنی کہ اس پی ایسل کے بعد مصبا حق کے چھٹی ہو جائے گی اور ان کی جگہ اینڈی فلاور زنباوے کے جو پچھلے سابقہ بلے باز ہیں ان کو دی جائے گی اور اینڈی فلاور کی جگہ لیں گے شویب اختر نے پی سی بی کے کرکٹ کمیٹی کو پکواس قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کمیٹی پی سی بی نے زماز سبجنے کے لیے جس بنائی ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ کمیٹی کچھ بھی نہیں ہے اور یہ صرف پی سی بی کے حکمات پر چلتی ہے اور بورڈ تنگیز سے بجنے کے لیے تمام در ذمہ داری کمیٹی پر ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد یہ بلکل بکواس ہے کہ بورڈ اپنے تمام طرف فیصلے کمیٹی کی سفارشات پر لکھتا ہے دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی اور اگلی نیو ویڈیو دیکھ سکیں شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ایک انٹرسٹنگ نیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ